بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نہیں ہوا کرتی لیکن جب الیکشن میں ریگنگ نہ ہو لیکن وہ اس طرح سے ایک فپ جنریشن کی دھاندلی آپ کر لے کہ پیسپل الیکشن کے بعد لوگوں کے ووٹ کے بعد کاؤنٹنگ کے بعد آپ بیسیکلی ریزرٹ چینج کریں یہ پاکستان میں پہلے ٹائم ہوا ہے اس لیے ہم آپ کو آج کچھ فکس ان فگر دیں گے اس تناظر میں جس طرح الیکشن کمیشن نے اپنے فارم فوٹی فائف اپلوڈ کر لی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے پاکستان تحریک انصاب قومی سملی کی سے ریلیٹڈ پہلے سے کہتی چلی آ رہی ہے کہ ہمارے ایک سو اسی سیٹ سے وہ ہم آپ کو بتا چکے کہ ہمارے چار سیٹ ہم بلوچستان میں جیت چکے اسی طرح ایک سو پندرہ سیٹیں فارم فوٹی فائف کے مطابق ہم پنجاب میں جیت چکے اسی طرح فوٹی ٹو سیٹ ہم کے پیکے سے جیت چکے اور سولہ سیٹیں ہم سندھ سے جیت چکے یہ فگر دے چکے ہم آج جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک چیز صرف آپ کو پہلے بتائیں کہ پورے ملک میں تقریباً چالیس پرسنڈ کے قریب ٹھر نہ اٹ رہا ہے ووٹروں کا چالیس پیسٹ کے قریب ٹھر نہ اٹ رہا ہے پورے ملک میں ہم آپ کو کچھ کنسٹیچوینسی کا فگر دکھائیں گے جو سپریم کورٹ نے کئی مرتبہ اپنی جہجمن میں یہ کہا ہے کہ یہ ان نیچرل ٹرناؤٹ ہے وہ ان نیچرل ٹرناؤٹ آپ کو اس مرتبہ ہم ان کنسٹیچوینسی میں دکھائے ہیں دکھانے جا رہے ہیں جس میں سے ہمیں ہروایا گیا ہے وہ ایسے کنسٹیچوینسی ہے اور ایسے فولنگ سٹیشنز ہیں جہاں پر ٹرناؤٹ ایون سو پیسٹ سے بھی بڑھ کرے ایون نائنٹی پرسن بھی وہ ٹرناؤٹ ہے نائنٹی نائن پرسن ٹرناؤٹ ہے دیسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ یہ بڑا ہی ان نیچرل ہے کیونکہ جو ایکچول ریکارڈ ہے اس کے مطابق چالیس پیسٹ ٹرناؤٹ ہوا ہے اس کے ساتھ آپ کو ایسے فارم فوٹی فائب سے موازنہ کرائیں گے کہ فارم فوٹی فائب کے قانون یہی ہے کہ فارم فوٹی فائب جب پریزائیڈنگ افسر بناتا ہے اس میں انٹری اون ووٹوں کا کرتا ہے جو ایک کنڈیڈیٹ سکیور کر چکا ہوتا ہے اگر اس میں کچھ ایرر ہے تو وہ پریزائیڈنگ ریٹرننگ افسر کے سامنے جس وقت لے کے جاتا ہے تو قانون لاؤ میں بھی ایکٹ میں اور الیکشن رول کے مطابق یہ ہے کہ وہ دونوں کے ساتھ اس کی کریکشن ہو اس پہ ریٹرننگ افسر کا کاؤنٹر سائن ہو اور دسخط ہو اور اس پہ جو ان کے ایجنٹ وہاں بیٹے ان میں سے بھی ان کا دسخط ہو ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے جس سے آپ کو ظاہر ہو جائے گا کہ دانلی کس طریقے سے کی گئی ہے ایون فارم فورٹی فائب میں کس طرح تغیر اور تبدل کیا گیا ہے جو آپ آپ کو دکھائیں گے اس کا زیادہ ٹائم میں دنگا تیمور جگڑا صاحب آپ کو اوہرحال دیں گے اور سلمان اکرم راجہ صاحب آپ کو سپسپکلی نیشنل اسمبلی کے مطابق آپ کو وہ افیکٹس ان فگر دیں گے اگر پہلے تیمور جگڑا صاحب کر لیں تو اس کے بعد دوبارہ مانے رہی میں آپ کو جلدی سے کچھ ثبوت کے ٹرو جو ہے وہ لے جاتا ہوں جو پروجیکٹر پہ آئے گا ایک میں چیئرمن صاحب کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں انہوں نے کہا فیفٹ جنریشن مجھے تو یہ فرسٹ جنریشن لگ رہا ہے کہ بیسیکلی کاغذ پہ جو نمبر ذہن میں آئے ہیں وہ لکھیں تو یہ تو بڑا پرانا لسکہ ہے ہمارے حیال میں تو یہ پچھتر سال پہلے ختم ہو گیا تھا لیکن دوبارہ ہم پچھتر سال رباس میں چلے گئے دیکھیں یہ پہلے تو ہم نے بہت پہلے یہ قریم کیا تھا کہ ہم ایک ایک سیٹ کو دیکھنا ہے اور یہ پینتالیس ایسی سیٹیں جہاں پہ ہم نے سارا کام کیا گا ہے جہاں پہ نوے فیصد سے زیادہ فارم فورٹی فائیوز تھے جو اگر کوئی شک تھا نا کل جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سارے فارمز فورٹی فائیو بہت سے ہلکوں کے اپلوڈ کر دیئے پھر پینک میں کچھ ہلکوں کے واپس ڈلیٹ کیے باز کے رکھیں انہوں نے بہت کچھ جو ہے وہ بلکل صاحب واضح کر دیا اگر آگے جائے یہ سلمان راجہ صاحب کی میرے خیال میں سیٹ سر یہ یاسمین راشد ویسز نواز شریف صاحب کی سیٹ ہے نواز شریف صاحب کے تین سو اٹھانتر ووٹ آپ دیکھ سکتے ہیں وان لگا دیا ایک ہزار تین سو اٹھانتر مجھے نہیں پتا کہ تین ٹائم پرائم منسٹر کو کیوں اتنی ہیلپ چاہیے اور یہ یاد رکھیں گے بار بار ایک ایک پولنگ سٹیشن پہ ہو سلمان راجہ صاحب آپ کو بتائیں گے ایک اگزامپل سلمان راجہ صاحب کی سیٹ کی اگر آپ اگلے اس پہ جائیں یہ بڑی فیمس کل کوٹر پہ باپ چلی تھے ایک سو تریتر ووٹ تھے اس پولنگ سٹیشن پہ اور وہ ایک سو تریتر سیون چودری کے نو سو تریتر بن گئے بس وان کے ساتھ کنڈا لگا دیا وان کو نائن کر دیا اگلے جو ریحانہ ڈار اور ورسس خواجہ عاصف خواجہ عاصف کے دو سو نو سے آٹھ کو نو کر دے دو کو آٹھ کر دیا ٹھیک ہے جی اگلا جائیں اینے چونسر کیسرہ الائی ورسس چودری سالک حسین اتنا اچھا نمبر تھا پانچ سو سات اس کو ڈبل ڈبل او سیون جیمز بانڈ کر دیا پانچ اور زیرو جو ہے وہ اس دونوں کو زیرو بنا دیا تو پانچ سو سات کو ڈبل او سیون کر دیا میری سیٹ یہ صوبائی سیٹس پہ بھی ہوا ہے آپ کو بہنسل گوھر صاحب نے تو بتا دیا کہ قومی سیٹیں کتنی تھی میرے خیال میں پنجاب میں ہم نے سو سیٹیں ایڈنٹیفائی کیے اور کے پی میں تو ہم ایک سو پندرہ میں ایک سو دس سیٹیں جیت جاتے اگر صرف کاؤنٹنگ ہو جاتی ہے بدکشمنی سے پشاور میں یہ ہوا ہے میں نے اپنے سارے فارمز فورٹی فائیو اسلی اور نکلی ڈالے وہ لیڈز اتنی زیادہ تھی کہ ان کو ہر ایک ٹیمپر کرنا پڑا کیونکہ سولہ سو ووٹ والا جو ہے وہ پچیس ہزار ووٹ سے جیت رہا ہے یہ ایک مثال ہے کہ میرے دو سو تیرہ ووٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو تریانوے کیا گیا ہے اور جو ایکچل اور جو جلال خان جو پی ایم ایل این کے جن کو ٹوٹل سولہ سو ووٹ پورے سیٹ پہ ملے تھے ان کے دو ووٹس کو ایک سو بائیس کیا گیا اب دیکھیں مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ کس سائب کے لوگ اسیمبلی میں جا رہے ہیں کراچی جاتے ہیں انہیں دو سو اٹھتیس پہ حلیم شیخ صاحب کی دو چار سو پچاس ووٹ کو پچاس کیا گیا ہے اور ان کے اپوننٹ کے نو ووٹ کو چار سو نو کیا گیا چار لگا گیا این اے ایک سو اکابن پہ جائیں یہ سالی سیٹس پہ ہم کلیمز پہلے کر چکے اور یہ ضبوت کال الیکشن کمیشن نے خود ڈالا اگر اس کے بعد بھی وہ خود ہی انکوائری اپنے آروس پہ یا ڈی آروس پہ نہ شروع کریں تو مجھے حیرت ہے کہ کون کون ملابس ہے مہربانو قریشی کے اس پولنگ سیشن پہ چار سو ستانوے ووٹ تھے وہ ٹیمپر کر کے ایک سو ستانوے کیے گئے اور ایگزیکٹ جتنے پہ ٹیمپر کیا گیا اتنی تعداد سے ریجیکٹڈ ووٹ پہنے یعنی کہ ریجیکٹڈ ووٹ جو ستائیس تھے اصلی فارم فورٹی فائز میں وہ تین سو ستائیس ہوئے اور یعنی کہ اس سیشن پہ جتنے بھی اضافی ریجیکٹڈ ووٹ ہے وہ صرف مہربانو قریشی یعنی پی ٹی آئی کہ چیٹ سے گئے کہ آپ جاتے جائیں یہ اینے دو سو باتیس کی اگزامپل ہے اس کو چھوڑ دیں آگے چلے جائیں بلوچستان کی اگزامپل نہیں چیک کی یہ سالارکان کاکر بسز حاجی جمیل شاہ کاکر اور جمال شاہ کاکر کو میجکلی پانچ سو سینٹس ووٹ مل گئے جبکہ پورے پولنگ سٹیشن پہ کاسٹ ہی چھاسو پینسٹ ووٹ ہوئے تو وہ اتنی جلدی میں ان کو کرنا پڑا کیونکہ جب پانچ بجے کے بعد پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ظاہر ہونے لگا تو ہر جگہ سکرینز آف ہو گئی دروازے بند ہو گئے اور جن جن آروز میں ایمان نہیں تھا انہوں نے ایسے کام کیے کہ باقی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آگے بھی جا سکتے میں آپ تو صرف اس کی یہ آپ آگے جاتے جائیں کیونکہ اگزامپلز بہت ہیں اور میں صرف آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کیونیولیٹیو ایفیکٹ کیسے ہوتا ہے آپ آگے جائیں یہ ایک پشاور کی سلائیڈز ہے ایک لوگ میں آپ کو دکھاتا ہوں نیکس نیکس سلائیڈ یہ ابھی دیکھ لیں یہ آپ ٹیمپرنگ بھی دیکھ سکتے کہ کیسے ہوئی نیچے جو ہے وہ صاف فارم فورٹی فائیو ہے جو ہمارے پاس ہے اوپر جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ لائنیں مٹی ہوئی ہیں پیچھے ٹپ ایکس استعمال کیا ہوا ہے اب میرے جیسے ایک سو چوراسی ووٹ تھے ماشاءاللہ جلال خان کے زیرو تھے وہ میرے ایک سو چوراسی میں اتنی جنیراسٹی کے ایک سو دو ووٹ اس کو دے دی ہے کہ آپ اگلا دیکھ لیں اس پہ آپ بتا بھی نہیں سکیں گے کہ ایکچولی لکھا کیا ہے فارم فورٹی فائیو میں اچھا غلطی سے انہوں نے میرے فارم فورٹی فائیو ایک بار انیس فروری کو اپلوڈ کر دیئے تھے میں نے اس وقت ڈاؤنلوڈ کیے پشاور میں نو حلقوں پہ یہ دانلی ہوئی ہے اب در کے مارے باقی آٹھ حلقوں کے فارم فورٹی فائیو وہ نہیں اپلوڈ کر سکتے کیونکہ ہر جگہ یہ شرم ہو رہا ہو تو یہ آپ یہ اگلے اس پہ بھی دیکھ سکتے میں جلدی کر رہا ہوں تاکہ سلمان ساپی بولنے نیکسٹ 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 یہ ہر سٹیشن میں یہ حال ہے میں ٹویٹر پہ ڈال بھی رہا ہوں نیکسٹ 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 اور اور اسی یہ کام کر کے دو سیٹوں پہ دو نسکے میں ایک میں جو آرو ذرا کلمان تھا تو اس نے تقسیم کیا جیسے میرے تین سو ووٹ تھے اور اس نے دو سو کسی اور کو دینے تو سو میرے چھوڑے ہیں دو سو دوسری جگہ بہت سی سیٹوں پہ ایسے کیا ہے کہ بس وہ آرو تو کیوں ہے وہ یہاں ایفرٹ نہیں کر سکتا تھا تو جیسے نواز شریف صاحب کی سیٹ پہ ہوا ہے کہ ایک سو اٹھاتیس کو ایک ہزار ایک سو اٹھاتیس بنا دیا اور اس میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ٹرن آؤٹس کا فرق ہوئے اب یہ میں آپ کو پشاور کا بتا دوں ان دن آور تو سلمان صاحب اینی اٹھائیس سیٹ ہے جس پہ نورالم صاحب جیتے ہیں نورالم صاحب فیمس پرسنیلٹی ہے اٹھاتیس ہزار ووٹ انہوں نے لیے تھے اس کے ساتھ ون لگا کے ایک لاکھ اٹھاتیس میں نے سنا کہ وہ خود بھی ناراض ہے کہ ذرا کم مارجن سے جتوا دیتے تو کورٹ میں کیس بھی اتنا آسان ہو جاتا ہے اب آپ نیچے دونوں صوبائی حلقوں پہ دیکھیں ٹرن آؤٹ سینتیس اور انتالیس فیصد ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ فیزیکل امپوسیبلیٹی ہے یہی چیز آپ دیکھ لیں انہیں انتیس پشابر میں انہیں پہ انتالیس فیصد ہے صوبائی حلقوں پہ باسٹھ اور چونسٹھ فیصد ہے یہاں پہ ہوا ایکچولی یہ ہے کہ آروس کا خیال تھا کہ یہ پی کے چورتر اور پچھتر نورالن کے نیچے تھے تو یہاں پہ انہوں نے ٹرن آؤٹ پڑایا لیکن یہ ایک حلقے اس کے نیچے نہیں تھے لیکن یہ تینوں حلقوں کو مسئلہ پڑ گیا اور ایسے بھی ہے جیسے ہمارے ایک صوبائی اسیمبلی کے سپیکر ہے کرامت صاحب وہ این اے اور پروینشل اسیمبلی دونوں پہ کھڑے پروینشل اسیمبلی سیٹ وہ جیت گئے اٹھارہ ہزار پانچ سو ستائیس ووٹ ایک حلقے لیکن پورے این اے پہ ان کو ہی صرف چودہ ہزار ووٹ ملے یعنی جس نے کرامت صاحب کو اٹھارہ ہزار ووٹ ایک حلقے پہ دیئے انہوں نے این اے پہ ان کو ووٹ ہی نہیں دیا تو اس طرح کی عجیب چیزیں کبھی ہوئی نہیں ہے اور اس کیل پہ تو بالکل نہیں تینکیو جی اوور ٹو سلمان صاحب جی شکریہ جی لیکن میں آپ کو مثال کے طور پہ جو میرا حلقہ تھا لاہور کا این اے ون ٹو ایک وہ دکھاؤں گا اس سے آپ کو بالکل بات واضح ہو جائے گی کہ کیا 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 ہے اگر ورک صاحب آپ کو چلا دیں جو میں نے آپ کو بھیجی تھی سلائیڈز اس پہ اگر آ جائیں جی لیکن کچھ تو ہم نے یہ رکھتی ہے جو کل انہوں نے فارم فورٹی فائیو اپلوڈ کی ہیں الیکشن کمیشن نے ان فارم فورٹی فائیو کو ہم ان کا موازنہ کر رہی ہیں ان فارم فورٹی فائیو سے جو ہمارے پاس تھے اور جو ہم نے خود الیکشن کمیشن میں بارہ فروری کو جمع کرا دیئے یعنی کہ چار سو تینتالیس پولنگ سٹیشن ہے ان کا ریکارڈ اتنی تفصیل سے کوئی شخص دو دنوں میں بنا کر فائل نہیں کر سکتا جو ہمیں ملے فارم اپنے پولنگ ایجنٹ سے وہ ہی ہم نے ہو بہو جمع کرا دیئے الیکشن کمیشن میں اور الیکشن کمیشن کو ہم نے کہا کہ اب آپ منگوائیے اپنے ریٹرننگ افسر صاحب سے وہ فارم فورٹی فائیو جس کی بنیاد پہ انہوں نے نتیجہ مرتب کیا ہے وہ تو نہیں منگوائے الیکشن کمیشن نے لیکن بہرحال کل ان کو اپلوڈ کیا جب ان کو اپلوڈ کیا تو جو صورت سامنے آئی وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا سلائٹ سے نہیں چلی یہ صرف مثال کے طور پہ تین چار اگر ہم فارم فورٹی فائیو دیکھیں تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے کیا فارمولا استعمال کیا اور یہ تو فرس جنریشن بھی نہیں یہ تو بالکل ہی بچگانہ قسم کی حرکت کی انہوں نے کہ جہاں ایک ہے اس کو سات بنا دیا یا اس کو نو بنا دیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا جب یہ آئیں گے تو آپ دیکھ لیں گے کہ ہم نے فارم فورٹی ایٹ پی جو الیکشن کمیشن نے کل شائع کیا اپنی ویب سائٹ پہ فارم فورٹی ایٹ یہ ہوتے ہیں ہر پولنگ سٹیشن کا جو نتیجہ ہے وہ اس کے اندر لکھا بہت ہے ہر پولنگ سٹیشن کا اوورال ریزالٹ تو فارم فورٹی نائن میں ہوتے ہیں لیکن فورٹی ایٹ میں ہر پولنگ سٹیشن کا آتے ہیں جب آپ پولنگ سٹیشن کے حساب سے چلتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر وہ پولنگ سٹیشن جس پہ انہوں نے میرے بدے مقابل کو دوسرے شخص کو جتوایا ہے وہاں پہ ٹرن آؤٹ اسی پچاسی پرسنٹ ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے یہی کیا نا جہاں ایک سو تہتر تھا اس کو نو سو تہتر کر دیا جب آٹھ سو ووٹ اس پولنگ سٹیشن میں صرف ایک کلن کی جنبش سے ڈالے تو ٹرن آؤٹ جو تھا اس پولنگ سٹیشن کا اگر حقیقتاً وہ چھتیس فیصد تھا یا چالیس فیصد تھا تو ایک دم چھلانگ مار کے وہ چھاسی فیصد ہو گیا یہ آپ کو نظر آئے گا مثال کے طور پہ آپ اگر دیکھیں اس میں ہم چلے جائیں پولنگ سٹیشن نمبر فائیو پہ اب پولنگ سٹیشن نمبر فائیو پہ اگر آپ آئے ہاتھ سے آگے چلیں آپ بالکل اس کو ادھر دے جائیں اور پیچھے لے کے جائیں یہ ہے پولنگ سٹیشن نمبر فائیو اور پیچھے لے جائیں آپ لیفٹ پہ جائیں آپ ایک وقت یہ آپ کچھ اور کر رہے ہیں چلے اس کو چھوڑ دیئے یہ اور چیزیں وہ نہیں ہے لیکن پولنگ سٹیشن نمبر فائیو جو ہے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ہے اس کا جو حقیقتاً ٹرن آؤٹ ہے ہمارے پاس ان فارم فوٹی فائیو میں جو ہم نے فائل کیا الیکشن کمیشن میں وہ تھا اٹھیس فیصد اس میں میرے ووٹ تھے تین سو ستاون دوسرے شخص کے ووٹ تھے ایک سو تئیس جو کل انہوں نے شائع کیا فارم فارم 43 اس پولنگ سٹیشن کا اس میں میرے ووٹ تو وہی رہے تین سو ستاون کوئی فرق نہیں ہے ان میں یعنی کہ جو میں نے فارم فائل کیا تھا وہ درست تھا میرے ووٹ درست ہے لیکن جو دوسرے شخص کے ووٹ ہیں ایک سو تئیس کی بجائے وہ سات سو تیس ہو گئے ایک کی اوپر ایک لگا دیا انہوں نے سات کا ایک جو آہ تھنڈرا اور اس کی وجہ سے جو ٹرن آؤٹ تھا وہ اٹیس فیصد سے بڑھ کر چھاسی فیصد ہو گیا اچھا اسی عمارت میں یہ ایک سکول کے اندر ایک پولنگ سٹیشن ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک ہی عمارت میں کئی دفعہ تین چار پولنگ سٹیشن ہوتی ہیں ایک ایک فلور پہ دوسرا اس کے ساتھ اسی عمارت میں جو پولنگ سٹیشن ہے اس پولنگ سٹیشن کا ٹرن آؤٹ چھاسی فیصد ہو گیا اس عمارت میں باقی پولنگ سٹیشن جو ہے ان کا ٹرن آؤٹ وہی چالیس فیصد اٹیس فیصد رہا تو کوئی اس کی منطق نہیں آتی سمجھ کہ ایک ہی علاقے میں ایک ہی پولنگ سٹیشن جو ایک بیلڈنگ میں ہے اس بیلڈنگ کے اندر دو تین پولنگ سٹیشن کے ریزلٹس جو ہیں ان میں اتنا فرق ہو کہ کہاں اٹیس فیصد اور کہاں چیاسی فیصد اور نظر یہی آ رہا ہے کہ جب آپ نے ایک کو ساتھ کیا چھے سو ووٹ بڑھائے تو ٹرن آؤٹ چوتھا اٹیس فیصد سے وہ چیاسی فیصد ہو گیا اب یہ جو فارم فورٹی ایٹ ہے جو ہم نے یہاں لگایا ہے یہ ویب سائٹ پہ موجود ہے الیکشن کمیشن کی میں چاہوں گا آپ سب اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو پڑھیں دیکھیں تو بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ کتنے بانڈے طریقے سے رگنگ کی گئی ہے رگنگ صرف یہ ہوئی کہ جہاں چوالیس تھا اس کو چار سو چوالیس کر دیا جہاں اٹھاسی تھا اس کو چھے سو اٹھاسی کر دیا یہ پولنگ سٹیشن آفٹر پولنگ سٹیشن آفٹر پولنگ سٹیشن آپ کو یہ نظر آئے گا اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک پولنگ سٹیشن پہ جہاں ریزلٹ درست رکھا گیا وہاں ٹرن آؤٹ چالیس فیصد ہے جہاں ریزلٹ کو خراب کیا گیا ٹیمپر کیا گیا وہاں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ اسی چھاسی فیصد ہو گیا یہ بڑی آسان سادہ بات ہے یہ کسی کو بھی میں سمجھتا ہوں سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آنی چاہتی ہے اور جو کل ریزلٹ شائع کیا ہے الیکشن کمیشن نے یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم لمحہ ہے پہلی بار ہم پورے وسوق سے پوری قوم جو ہے وہ دھاندلی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے اب جو بھی ہوگا ٹرائبیونل ہم جائیں گے وہاں پہ دو ٹرائبیونل پورے پنجاب کے لیے بنائے ہیں جہاں تین سو صوبائی نشستیں ہیں ایک سو چالیس قومی اسیملی کی نشستیں ہیں تو ظاہر ہے کہ دو جج سائبان جو ہیں وہ بیس سال ان مقدمات کا فیصلہ نہیں کر سکیں گے ہماری استعداہ ہوگی ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ نمبر آف الیکشن ٹرائبیونلز میں اضافہ کیا جائے ہر جگہ خاص طور پنجاب جو کہ ایک بہت بڑا صوبہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ عوام خود اپنے اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ان کے منڈیٹ کے ساتھ ان کے ووٹ کے ساتھ آٹھ اور نو فروری کی رات کیا ہوا آٹھ فروری جب پولنگ ختم ہوتی ہے تو ہمیں فورن فورٹی فائی مل جاتے ہیں اور یہ الیکشن اس حوالے سے بھی بالکل منفرد تھا کہ اس بار پہلی دفعہ ہم نے اپنے پولنگ ایجنٹس کو بہت تربیت دی تھی کہ فورن فورٹی فائی مل لے کر آنا ہے اس سے پہلے کسی الیکشن میں اس طرح اتنی بڑی تعداد میں پولنگ ایجنٹ صاحبان جو ہیں یا محترمہ وہ فورن فورٹی فائی مل لے کر نہیں آئے تھے اس دفعہ ایک بہت بڑا زخیرہ جو ہے ہمارے ہاتھ میں موجود تھا اس زخیرے کا موازنہ اب ہم ان فورن فورٹی فائی سے کر سکتے ہیں جو کال الیکشن کمیشن نے شایع کیے اور اس میں نظر یہی آتا ہے کہ میرے ووٹ تو تقریبا وہی ہیں جو میرے فورٹی فائی میں ہیں باقی جو کینڈیڈیٹس تھے جماعتی اسلامی کے ٹی ایل پی کے ان سب کے ووٹ بھی وہی کے وہی ہیں صرف ایک شخص ہے جس کے ووٹ جو ہے ایک سو ستائیس سے سات ستائیس ہو جاتی ہے یا نو ستائیس ہو جاتی ہے تو بالکل تواتر سے آپ کو ہر پولنگ سٹیشن پر نظر آتا ہے کہ کسی ایک شخص کے ایک مخصوص شخص کے ووٹ جو ہے وہ بڑھائے جا رہی ہے تو اس کے بعد شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی اور بھی چیزیں ہیں میں ان کا بھی ذکر نہیں کروں گا جن سے اس بات کی اور بالکل توسیق ہو جاتی ہے کہ یہاں ایک بہت بڑی دانگلی ہوئی ہے یہاں پہ ایک بڑے منظم طریقے سے آرو کی سطح پہ جب یہ فورٹی فائی بنائے گئے جن کو کل شائع کیا گیا وہاں الیکشن پر ایک حملہ کیا گیا ہے پاکستان کی عوام کے منڈیٹ پر حملہ کیا گیا ہے آئندہ اگر جمہوریت نے اس ملک میں قائم رہنا ہے تو اس حملے کو ہم نے پسپا کرنا ہے ہم نے بتانا ہے قوم کو اور ہم نے بتانا ہے ہر ادارے کو کس طرح یہ ملک نہیں چل سکتا اس طرح یہ ملک جو ہے اس میں اقتدار کی جو جو ٹرانسور ہے وہ ایسے نہیں ہوگی کہ آپ آروسہ اس آئیبان کے ذریعے کوئی ریزلٹ مرتب کرائیں اور کہیں فلان جیت کیا اور فلان ہار گیا یہ اب آئندہ نہیں ہوگا ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے اسی لیے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اس کے لیے ہم ہر طرح کی جدو جہود کریں گے قانونی جدو جہود کریں گے پارلیمان میں جدو جہود کریں گے اور عوام میں جا کر جدو جہود کریں گے بہت شکریہ ہم پاکسان میں سمجھتے کے سی اے سی ایسے تیز کیا اور جائے اور سب سی ایس کی ان کی چاہیئی سی اس طرح کی بلندت سامنے آنا چیپ لیکسی کنز میں نے جاہی جاہی دیکھنے ہوگے اس طرح کی بلندت جو سب شہر ہے کہ ان پرس جنریشن ہو دیکھتا ہی ان کی پاک کی بلندت دیکھیں اوپن ان شاٹ کیس تو ہے الیکشن ایکٹ میں لنکا ہے کہ جو گورنمنٹ سرونٹ ہے وہ بھی ریٹرننگ افسران ہو سکتے اور ڈسٹک ریٹرننگ افسران ہو سکتے اس میں ہم نے پہلے پیٹیشن فائل کر دی ورسی دوران ایک اور پیٹیشن فائل کر دی اور سپریم کورٹ سے یہ استعداء کی تھی کہ ریٹرننگ افسران اور ڈسٹک ریٹرننگ افسران جوڈیشری سے ہو تاکہ ان پر پریشن نہ ہو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ کے پاس فارم پورٹی فائیب آ جاتا ہے اور اس میں آپ کو کوئی کریکشن کی وہ آ جائے کیونکہ آپ نے فارم پورٹی فائیب کو پورٹی سکس کے ساتھ ٹیلی کر کے ان سے ریسیو کرنا ہے وہ ریٹرننگ افسر اپنے نگرانی میں ان کے سامنے کرتا ہے تو اگر ایسے کیا ہوا ہوتا تو پھر یہ سچویشن ہمیں نہ دیکھنے پڑتی لیکن ابھی ٹرائیبیونل میں جب یہ جائے گا تو دیکھے گا لیکن ٹرائیبیونل میں یہ پروسس ہے ضرور ہے کہ جب آپ ٹرائیبیونل جاتے تو ٹرائیبیونل کیلئے لا تو یہی مقرر کہ ایک سو بیس دن کے اندر اندر وہ فیصل کر لے ٹرائیبیونل اب ہائی کورٹ کے ٹرائیبیونل بنے وہ زیادہ ہو اور اس کے فیصل جلد ہو سپریم کورٹ سے بھی ریکویسٹ ہے لاس ٹائم اپیلے بڑی عرصہ رہی ہے اور اس میں فیصل ہی نہیں ہوئے اس میں آئے کیونکہ پبلک منڈیٹ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پبلک منڈیٹ جس کے پاس ہے اسی قرائٹ ہے کہ وہ پارلیمار میں ہو نہ کہ وہ لوگ جو سنیکر کے انٹر ہو جاتے ہیں اینی ٹی انٹر پارٹی سے وہ سپریم کورٹ سے ہوا ہوں نہیں دیکھو جہاں تک انٹر پارٹی سے وہ سپریڈ یشو اب ہمارے الیکشن ہو چکے تھے جو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے وہ پائنل ہے پیشہ کافی سے گری کرو ہمارا ریویو پینڈنگ ہے لیکن وہ اس پہ عامل دلامت ہو گیا اور ہم نے نیکسٹ انٹر پارٹیز الیکشن بھی کر لیا اور کل ان کے ڈاکومنٹس ہم الیکشن کمیشن میں جھمع بھی کرائیں گے انشاءاللہ ہمیں امید ہے الیکشن کمیشن اس مرطبہ ایک سپٹ کرے گا پشاور ہائی کورٹ میں ہم نے ایک پیٹیشن فائل کر دیا اور اس میں جو نیشنل اسمبلی کے نوٹفکیشن ہوا تھا وہ ہم نے چیلنج کیا ہے ایشو ایکچول یہ ہے کہ اگر آپ الیکشن کمیشن کی آرڈر کو اٹھائے تو ہیرنگ ہوئی تھی اٹائیس تاریخ کو الیکشن کمیشن نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ ہم نے آرڈر ناؤنس کیا یکم مارچ کو لیکن آپ سب کو معلوم ہے یکم مارچ کو کوئی آرڈر ناؤنس نہیں ہوا تھا اس پہ آرڈر لکھا ہے یکم تاریخ لیکن ڈیسیجن کا دیٹ ہمیں ملا ہے چار تاریخ کو اور چار کو نوٹفکیشن ہی بھی ہو گئی ہے تو اس لیے ایک کو ہم نے چیلنج کیا ہے ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کے عدالت اس کو برقرار رکھی گی اب بھی اسی کنسٹیوشنل ایشو ہے جو عدالت کا فیصل ہوگا وہی ہے دیکھو اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاب کے انٹرہ پارٹیز کے ایک ایشو تھا چونکہ ہمیں یہ ہر صورت کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں بلہ نہ ملے اور اس کی یہی ایک کوشش تھی ان کی کیونکہ تین صورتوں میں آپ نشان ریکیوز کر سکتے ہو یا یہ کہ آپ نے فائی پرسنٹ وومن کی ریپریزنٹیشن نہ دی ہو قانون کے مطابق تو آپ کو نشان نہیں ملے گا دوسرا یہ کہ آپ نے انٹرہ پارٹیز لیکشن نہ کروائے ہو اور چوتھا یہ تیسرا یہ کہ آپ نے اپنے فنڈنگ کے بارے میں سورس نہ بتایا ہمارا سب کچھ کنٹرورٹ تھا یہ کہا گیا کہ آپ کے انٹرہ پارٹیز ٹھیک نہیں ہے تو نشان چلا گیا جس دن نشان لیا تو نشان کا فیصل آپ کو معلوم ہے رات گیارہ بجے آیا تھا اور اس سے پہلے پہلے ہم نے انڈیپنڈنٹ نشانات الارٹ ہوئے تھے اس سے پہلے ریزر سیٹ کے لیے ہم نے اپنی پرائیورٹی لسٹ بھی سبمٹ کر دی تھی اور ہم نے ومن اور نان مسلم کی ڈاکومنٹس بھی بیج دیا تھے اور وہ فائل کر چکے تھے یہ تو اول اپسڈن ایسا ہوا کہ ہم سے سب کچھ لے گیا تھا اور لیا کیا تھا کیونکہ وہ ڈیٹ فائل کرنی کی ڈیٹ سپریم کورٹ نے جو دی تھی وہ چوبیس ڈیسمبر تھا اور چوبیس ڈیسمبر کو ہمارے حق میں سٹے موجود تھا اس کے بعد ہمارے حق میں سٹے آیا تھا کمیشن نے ہمارا سکروٹنی روکنے کے لیے اپنے پروگرام کو شیڈول چینج کر کے تیرہ جنوری پہ لے گیا تھا اور تیرہ جنوری کو بھی ہماری سکروٹنی نہیں کی تھی جب نشان چلا گیا تو وہ یوں نو ایٹ کے وہ کیا ہوا تھا اس دن سپورٹ صاحب یہ بتائیے تھا کہ اگر آپ کے جو دعوتات ریزر پیچنز ہیں اس کو نہیں گھو کیا جاتے ہو گیا دیکھو ہم ویکلی یا فورٹ نائٹ ہمارا احتجاج رہے گا پیسپل رہے گا یہ ہمارا یہ جمہوریت کا ایک حصہ ہے آپ کا کہ آپ پروٹسٹ کرتے ہو اگر آپ کو ریلیم نہیں ملتا لیکن پہلحال کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے